اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ اپنی لیکچڈار بوٹنی کی جو پریپریشن ہے بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ریپروڈکشن ان فنگائی کو ڈسکس کروں گا اور اس ویڈیو میں ایز این ایکزیمپل زائیگو مائی کوٹا سے ایک ممبر کو لیا گیا ہے جس کا نام ہے رائزوپس جس کا کامن نیم ہے بلیک بریڈ مولڈ اب اس کو بلیک بریڈ مولڈ کیوں کہتے ہیں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا روٹی وغیرہ بریڈ وغیرہ ان کے اوپر جو پھپوندی لگی ہوتی ہے دیکھنا ہوا کے اندر فنگائی کے سپور ہر جگہ موجود ہیں جب ان کو آرگینک میٹر اب وہ جو بریڈ ہے وہ کیا ہے آرگینک میٹر ہے دوسرا ان کو تیمپریچر سیوٹیبل اور تیسرا انہیں جب مویسچر ملتا ہے تو وہ بہترین طریقے سے کیا کرتے ہیں گروہ کرتے ہیں تو جب یہ سپور وغیرہ کسی روٹی وغیرہ بریڈ وغیرہ کے اوپر آکے گرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے وہاں پہ جو انوارمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ بڑی سیوٹیبل ملتی ہیں اور وہ ان انوارمنٹل کنڈیشنز کو یوز کر کے اپنی کالونیز وغیرہ کو بناتے ہیں اپنی گروہ کرتے ہیں سپور جرمینیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ روٹی وغیرہ کے اوپر پھپوندی لگنا شروع ہو جاتی ہے اصل میں وہ کیا ہوتا ہے وہ اس فنگائی یعنی رائزوپس کی مایسیلیل ہوتے ہیں آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھیں یہ جو آپ لوگوں کو نیچے بریڈ کا ایک پیس نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ جو سپورٹ سے ہیں یہ کیا ہیں یہ اسی رائزوپس کی کالونیز ہیں اس کی مایسیلیمز ہیں اور آگے اس کو بڑا زوم کر کے دکھایا گیا ہے جس وقت ہم لوگ ایک رائزوپس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی بوڈی کے مختلف پارٹس نظر آتے ہیں رائزوپس is probably the best known genus in the class of zygomycetes fungi which normally live on dead and decaying plant material موکر اور رائزوپس are branching filamentous fungi that exist exclusively as mors موکر اور رائزوپس have brought ribbon like non-septate hyphi ان کی جو hyphi ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ non-septate یعنی کہ اسیپٹیک ہوتی ہے جسے سینوسیٹک بھی کہتے ہیں جی آپ لوگ ڈائیگرام میں دیکھیں سامنے جو پارٹس جو ان کی مایسیلیم بوڈی کا جو پارٹس ہے جو انہیں زمین کے اندر جکڑ کے رکھتا ہے انکر کر کے رکھتا ہے اس کو رائزائٹس کہتے ہیں باقی جو زمین کے باہر ان کا جو برانچنگ سسٹم ہے یہ ان کا ہائفہ ہے اور جن ان کی ہائفی کے اوپر برانچ کے اوپر یہ جو راؤنڈڈ سٹرکچر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں بلیک جن کے اندر ریڈ کلر کے سپور دکھائے گئے ہیں تو اس سٹرکچر کو کہتے ہیں سپورنجیم جس کے جمع ہوگی سپورنجیا اب جس برانچ کے اوپر یہ سپورنجیم لگے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں سپورنجیو فور اور جب کنڈیشن سیو ٹیبل ہوتی ہیں پراپر یہ اپنی گروتھ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو سپور مدر سیل ہوگا اسے تو اس کے اندر کیا ہوگی میاسیس ہوگی میاسیس کے نتیجے میں کیا بنیں گے ہیپلائٹ سپور بنتے ہیں اور جب یہ سپور بن جاتے ہیں رائپن ہو جاتے ہیں تو پھر سپورنجیم کی جو وال ہے وہ بریک کرتی ہے اور سپور پھر ہوا کے ذریعے بکھر جاتے ہیں تو یعنی کہ یہ جو پورا ایک اوورال سکیچ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک رائزو پس یعنی بلیک بریٹ مولڈ جو فنگس ہے جس کا پراپر نیم ہے رائزو پس ہے اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے تو یہ جو اس کے بیسک پارٹ ہیں یعنی رائزائیڈز ہیں ہائی فا ہے سپورنجیو فور ہیں سپورنجیم ہیں سپورنجیم کے اندر آپ لوگوں کو سپور نظر آ رہے ہیں تو اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنا لائف سیکل کیسے کرتا ہے یعنی کون کون سی سٹکچرل چینجز آتی ہیں اس کی باڈی کے اندر اور یہ اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اس سلائیڈ میں لائف سیکل آف رائزو پس کا ایک پکٹوریل ویو دکھایا گیا ہے جس میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ رائزو پس کے اندر دونوں طرح کی ریپروڈکشن پائی جاتی ہے اے سیکچول اور سیکچول ریپروڈکشن تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سیکچول ریپروڈکشن کا جو مین سکیچ ہے وہ سمجھاتا ہوں دیکھیں کوئی بھی آرگنیزم ہے اس میں سیکچول ریپروڈکشن اس کی باڈی سے سٹارٹ ہوتی ہے تو فنگس کی باڈی کو کیا کہتے ہیں مایسیلیم جو کہ ان دونوں سیکچول اور اے سیکچول ویوز کے درمیان میں دکھایا گیا ہے ایک طرف اس کی باڈی سے سیکچول ریپروڈکشن دکھائی گئی ہے اور دوسری طرف اس کی اے سیکچول ریپروڈکشن کو دکھایا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ سیکچول ریپروڈکشن کو سمجھاتا ہوں دیکھیں مایسیلیم کے اندر دو ہائی فی کی آپس میں فیوزن ہوگی ان ہائی فی کے جو ٹیپ والے سیل ہوں گے وہ آپس میں فیوز کریں گے تو سب سے پہلے ان کا جو سائٹو پلازم ہے وہ فیوز ہوگا اس ٹیپ کو کہیں گے پلازمو گیمی پلازمو گیمی کے بعد ان کے دونوں کے جو نیوکلیائی ہوں گے وہ آپس میں فیوز کریں گے اس ٹیپ کو کہیں گے کیاریو گیمی اور دیکھیں جب نیوکلیس آپس میں فیوز کیے ہیں بلکل سیم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایگ اور سپرم کے آپس میں فیوزن ہوتی ہے ان دونوں کے نیوکلیائی آپس میں فیوز کرتے ہیں سیم میکنیزم یہاں پر ہوگا اس لئے آگے جو سٹرکچر بنے گا وہ ڈیپلائیڈ سٹرکچر ہوگا اس کا نام ہوگا زائیگوٹ اور پھر اس زائیگوٹ سے آگے جرمینیشن کے نتیجے میں باڈی بنے گی اور اس میں پھر میاسی سٹارٹ ہوگی آگے چل کے تو نتیجے میں کیا بنیں گے سپور بنیں گے یہ سپور پھر ہوا کے ذریعے بکھر جاتے ہیں جہاں سیو ٹیبل کنڈیشن ان کو ملتی ہیں آرگینک میٹر ملتا ہے موسچر ملتا ہے ٹمپریچر سیو ٹیبل ہوتا ہے تو وہ جرمینیٹ کر کے اب نیو باڈی بنا دیتے ہیں تو ایز ای ریسلٹ جو نیو باڈی بنے گی وہی کیا کہلائے گی میسیلیم سیم آگے ہی اسی میسیلیم کے اندر ایس سیکشل ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوگا سپور پروڈیسنگ سٹرکچر بنتے ہیں سپورنجیم بنتے ہیں اس میں سپور بنتے ہیں سپور پھر جرمینیٹ کر کے اگین پھر وہ کیا کر دیتا ہے نیو باڈی کو بنا دیتا ہے تو اس طرح فنگائی کے اندر سیکشل اور ایس سیکشل ریپروڈکشن ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کس کے بارے میں رائز اوپس کے بارے میں جو کہ زائیگو مائی سیٹ ہے اس میں بھی دونوں طرح کی ریپروڈکشن پائی جاتی ہے جو ابھی آپ لوگ سامنے سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو آپ لوگ دیکھیں دیپلی اس کو ریڈ کریں اور جو بھی آپ لوگوں کے پوائنٹ ہیں کیوریز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں آکے لازمی پوچھیں اب ہم چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف جس میں رائز اوپس کے لائف سیکل کا ایک ایک سٹیپ دکھایا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے ایک ایک سٹیپ کو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتا ہوں سٹوڈنٹس آپ لوگوں کے سامنے سکرین پہ رائز اوپس کا کمپلیٹ سیکشن ریپروڈکٹیو سائیکل دکھایا گیا ہے آپ لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے جو سامنے آپ لوگوں کے دو فنگائی نظر آ رہی ہیں ایک کو گرین کلر سے دکھایا گیا ہے اور دوسرے کو پنک کلر سے دکھایا گیا ہے یہ دو فنگائی ہیں یہ دو مایسیلیم ہیں اب دیکھیں یہ ہے سیکشن ریپروڈکشن اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیکشن ریپروڈکشن کے لئے دو آرگنیزم کا ہونا ضروری ہے ایک سپرم پروڈیوس کرتا ہے اور دوسرا ایک سیل پروڈیوس کرتا ہے جیسے ہائر اینیمل اور ہائر پلانٹ کے اندر ہوتی ہے لیکن اس طرح کا گیمیٹ پروڈیوس کرنا یہاں پہ اور میل فی میل کا کنسیپٹ فنگائی کے اندر ہمیں ایس سچ پلانٹ اور اینیمل کی طرح نظر نہیں آتا لیکن یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو فنگائی آپس میں اپنے میسیلیم کے سیلز کو ہائیفل کے سیلز کو فیوز کرتے ہیں تو ایک کو پازیٹیو سٹرین کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو نیگٹیو سٹرین کہہ دیتے ہیں یہ سامنے جو گرین اور پنگ کلر کے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں آگے دیکھیں ان دونوں کے ہائیفی آپس میں فیوز کر رہے ہیں اور فیوز کرنے کے بعد ان کو مزید زوم کر کے دکھایا گیا ہے ایک کو ریڈ کلر سے جو کہ پنگ کلر تھا اور دوسرا گرین کلر سے گرین کلر کو پازیٹیو میٹنگ سٹرین اور جو پنگ ہے اس کو نیگٹیو میٹنگ سٹرین کا نام دیا گیا ہے ان کی جو ہائیفی کے ٹپ والے سیل ہوں گے وہ آپس میں بطور گیمی ٹنجیا ورک کریں گے اور آپ لوگوں کو نیکس جو نظر آ رہا ہے جس کو سرکل کیا گیا ہے ان کے جو ٹپس ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے گیمی ٹنجیا یعنی گیمی ٹنجیا کیوں کہا گیا ہے کہ یہ اعزت جیسے ایگ اور سپرم گیمیٹ کے طور پر ورک کرتے ہیں آپس میں فیوجن کرتے ہیں فرٹیلائزیشن کے دوران سیم اسی طرح یہاں پر ان کے جو ٹپ والے سیل ہیں جن کو گیمی ٹنجیا کہا گیا ہے یہ آپس میں فیوج کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپس میں فیوج کر رہے ہیں اور ان کی فیوجن کے دو سٹیپ ہوں گے پہلا ان کی جو ٹپ والی جو وال ہوگی وہ بریک ڈاؤن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سائٹو پلازم کو فیوز کریں گے اور اس سٹیپ کو کہا جاتا ہے پلازمو گیمی دین کیا ہوگا کیریو گیمی ہوگی آگے دیکھیں ان کی فیوجن آف گیمی ٹنجیا ہو جاتی ہے تو اگلا سٹیپ یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ان کا زائیگوٹ بنے گا اب دیکھیں تھرو ہاؤٹ لائف باڈی جو فنگائی ہیں ان کے سیل ہیں وہ اپلائیڈ ہوتے ہیں لیکن جب یہ آپ اس میں فیوجن کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بنتا ہے زائیگوٹ اور وہ زائیگوٹ کیا ہوگا ڈپلائیڈ ہوگا اب کنڈیشنز وغیرہ ان کی گروہت کو مزید سوٹ نہیں کرتی تو وہ زائیگوٹ کیا کرتا ہے اپنے اوپر تھیک وال بنا لیتا ہے کیا بنا لیتا ہے تھیک وال تاکہ وہ ابنارمل کنڈیشنز میں سے گزر سکے اور اپنے آپ کو سروائی کر سکے تو جب وہ اپنے اوپر تھیک وال بنا لے گا تب اس زائیگوٹ کو کیا کہیں گے زائیگو سپور کہیں گے تو رائزوپس یعنی کہ زائیگو میسیٹس کی اندر ان کی سیکچول ریپروڈکشن میں ان میں زائیگو سپور زائیگو سپور کی فارمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے تمام ممبرز کو زائیگو میسیٹس کہا جاتا ہے اور اس گروپ کا نام کیا ہے زائیگو میگوٹا اسی زائیگو سپور بننے کی وجہ سے رکھا گیا ہے اب یہ جو زائیگو سپور ہے یہ اب کس کی طور پر ورک کر رہا ہے زائیگو سپور انجیم کے طور پر جب کنڈیشنز آگے چل کے سیو ٹیبل ہو جاتی ہیں تو اسی زائیگوٹ کے زائیگو سپور کا جو اندر نیوکلیس ہے اس میں میاسیس ہوگی تو اب میاسیس کیسے ہوگی میاسیس ہوگی تو اس کے نتیجے میں سپور بنتے ہیں سپور نیوکلیائی بنتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں اب وہ جو سپور بننے کا جو پراسس ہے اب یہاں پہ وہ اس کی جرمینیشن کے دوران ہی ہو رہا ہوگا تو یعنی کہ زائیگو سپور جرمینیٹ کر رہا ہے اور اس کی جرمینیشن میں کیا ہو رہی ہے میاسیس بھی ہو رہی ہے تو نتیجے میں کیا بن رہے ہیں سپور اب وہ سپور آپ لوگوں کو دیکھیں ہوا کے ذریعے بکھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کو ییلو کلر کے ایرو سے شو کیا گیا اب یہ سپور جہاں ان کو سیو ٹیبل کنڈیشنز ملیں گی یہ وہاں پہ جرمینیٹ کریں گے تو جب مثال کے طور پر کسی جگہ پر کافی سارے سپور پڑے ہیں تو وہ جرمینیٹ کر کے اپنی باڈی بنا رہے ہیں جب باڈی بنا رہے ہوں گے تو مختلف ان کی باڈی میسیلیم باڈی کی انیزائیگو میسیٹ کے جو ہائیفی ہوں گی وہ آپس میں فیوز کریں گی اور اس طرح سے دوبارہ سے پھر کیا شروع ہو جائے گا ان کے اندر سیکشول ریپروڈکشن تو یعنی زائیزو پس کا جو لائف سیکل ہے سکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو وہ کیا ہوتا ہے کہ دو باڈیز کی ہائیفی آپس میں فیوز کرتی ہیں اور اس فیوزن کے دوران ان کے جو ٹپ والے سیل ہیں وہ پلازمو گیمی اور کیریو گیمی کرتے ہیں ایز ای ریزلٹ کیا بنے گا زائیگوڈ زائیگوڈ پھر کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے اوپر تھیک وال بناتا ہے اسے کہتے ہیں زائیگو سپور اب زائیگو سپور اپنی جرمینیشن کرے گا اور جرمینیشن کے دوران کیا ہوگی کیونکہ یہ ڈپلائیڈ ہے اس کے نیوکلیس میں کیا ہوگی اس کے نیوکلیس میں میاسیس ہوگی اب وہ کیا کریں گے سپور بنائیں گے سپور کیا ہوں گے ہپلائیڈ وہ پھر ہوا کے ذریعے بکھر جائیں گے کیونکہ سپور جب رائپن کرتے ہیں تو جو اوپر سپورنجیم کی والا وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور وہ سپور وہاں سے نیجیکٹ ہوتی ہیں ہوا کے ذریعے بکھرتے ہیں جہاں کئی ان کو سیوٹیبل کنڈیشنز ملتی ہیں اور یہ جرمینیٹ کرتے ہیں اب موسیلی سٹوڈنٹس کو یہ پازیٹیو اور نیگٹیو سٹرین بڑی کنفیوز کرتی ہے آپ لوگوں کو میں اگین پھر بتاتا چلوں کہ ہائر اینیمل اور پلانٹ کی طرح یہاں پہ میل فی میل کا ان کی طرح کوئی کنسیپٹ کوئی اس طرح کا سٹرکچرل ویو نظر نہیں آتا لیکن جب یہ آپ اس میں فیوز کرتے ہیں تو ان کے سیکچول پراسس کو مزید مور انڈرسٹینڈنگ کے لیے پازیٹیو اور نیگٹیو سٹرین کہہ دیتے ہیں تو یہ تھا ان کا رائزو پس کا لائف سیکل سٹوڈنٹس آپ لوگ اس کو ڈرا کریں فرسٹ ایر کی بائیو سے بھی پڑھیں اور جو آپ لوگوں کی کیوریز ہوں گی وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھیں گے موسیقی موسیقی